السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ اپنی مادہ سے کیسے ملاب کرتا ہے یا پھر اونٹ کو زہریلہ سام کیوں کھلایا جاتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اتنے مہنگے کیوں بکھتے ہیں اور سب سے حیران کر دینے والی بات کہ اونٹ اپنی ماں اور فیملی میں موجود کسی بھی فیمیل کے ساتھ جسمانی تعلقات کیوں نہیں بناتا ساتھی دوستو آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک اربی نے اونٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اس کی ماں کے ساتھ جسمانی ملاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جواب دیں گے ساتھی اونٹ کے بارے میں کچھ حیران کن اور دلچسپ حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر یقیناً آپ دنگ رہ جائیں گے اور جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اونٹ کی پیٹ پر موجود کوہان کے بارے میں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کی پیٹ پر ایک کوہان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ اپنے جسم کا تمام پانی اس میں ذکیرہ کرتا ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ اس کوہان میں پانی نہیں چربی ہوتی ہے جو کہ اس کے باڈی ٹمپریچر کو منٹین کرتی ہے اور اس میں جمع یہ چربی ضرورت پڑھنے پر پانی یا خوراک کی شکل میں بدل جاتی ہے آپ نے یہ یقیناً سن رکھا ہوگا کہ اونٹ کئی دنوں تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکتا ہے دوستو اس کی وجہ اس کی پیٹ پر موجود یہی کوہان ہوتا ہے جب وہ ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کے حساب سے پانی اور خوراک اسے نہیں ملتی اس کی کوہان میں موجود چربی پانی اور خوراک کی کمی کو پورا کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اونٹ کئی دن تک کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے لیکن اس دوران یہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب اونٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیٹ پر یہ کوہان موجود نہیں ہوتا لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوہان بھی بڑھتی رہتی ہے دوستو عام طور پر آپ نے جو اونٹ دیکھا ہوگا اس کی پیٹ پر ایک کوہان ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں اونٹ کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے عربی اونٹ کی پیٹ پر ایک کوہان ہوتا ہے وہیں بیکٹیرین اونٹ کی پیٹ پر دو کوہان پائی جاتے ہیں اب ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں ایک اور دلچسپ فیک بتاتے ہیں اونٹ کو ایک عجیب طرح کی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں زہر بننے لگتا ہے اور اگر وقت پر ان کا علاج نہ کیا جائے تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر اسی بیماری سے بچنے کے لیے ان کو زہریلا سام کھلائے جاتا ہے وہ بات الگ ہے کہ یہ سننے میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کئی بات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اونٹ ریگستان میں رہنے والے سامپوں کو خودی پکڑ کر کھا جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور کچھ وقت کے لیے کھانا پینا اور اپنی خوراک بلکل بند کر دیتے ہیں جیسے ہی زہر کا اثر ختم ہونے لگتا ہے تو اسے پھر سے بھوک اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی دوران اونٹ تین سو لیٹر تک پانی پی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں ہوئیتی اور ایسے ہی کئی بار وہ پانی پیتا ہے جس کے کچھ دنوں بعد اس کی یہ بیماری بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ پہلے کی طرح بلکل چاکو چوبند ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ انتہائی خوددار جانور ہے جی ہاں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کبھی اپنی ماں بہن یا اپنی فیملی میں موجود کسی بھی فیمیل کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں بناتا جبکہ دنیا میں موجود باقی جانور اس اصول کو نہیں اپناتے ایک وقت کی بات ہے جب ایک عربی شخص نے اونٹ کی آنکھوں پر پٹی بان کر تاکہ اسے دکھائی نہ دے اور اسے اپنی ماں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے پر مجبور کیا اور جب بعد میں اس کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ کافی غصہ ہوا اور کئی دنوں تک روتا رہا اور ساتھ ہی یہ اونٹ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا اس نے اپنے نفس کو دانتوں سے اکھار کر پھینک دیا اور اس کے بعد جب اس کو موقع ملا تو اس نے اپنے مالک کو مار دیا بتایا جاتا ہے کہ اس دوران اونٹ نے کچھ بھی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا جس کے کچھ دنوں بعد اس کی موت ہو گئی دوستو اونٹ جب روتا ہے یا اس کو زہریلا سام چھلایا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اونٹ پالنے والے لوگ ان آنسووں کو کسی برطن میں اکھٹھا کر لیتے ہیں اور ان آنسووں کو مارکیٹ میں کافی مہنگی قیمت میں فروق کر دیا جاتا ہے دوستو ان آنسووں کی قیمت اتنی زیادہ قیم ہوتی ہے اس کے پیچھے کی سچائی ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل اونٹوں کے ان آنسووں کا استعمال سامپوں کے زہر کا انٹی ڈوٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا استعمال قیمتی جانے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو آپ کو اونٹ کے بارے میں یہ انفرمیشن کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ